سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسر ٹیسٹ میچ 9 دسمبر سے صبح 10 بجے ملتان میں کھیلا جائے گا اس ٹیسٹ میچ کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریاں مکمل ہیں پاکستان کے جانب سے چار بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی ناظرین ویڈیو میں آپ کو ٹیم میں ہونے والی تبدیلیاں اور فائنل پلینگ 11 کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی لحظہ کیجئے گا اور جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اب پاکستان کی پلینگ 11 کی بات کریں تو نمبر ایک پر عبداللہ شفیق اور ان کا ساتھ دیں گے امام الحق نمبر تین پر شان مسود کھیلیں گے ازر علی کی جگہ شان مسود کو موقع دیا جائے گا نمبر چار پر بابا رزم ہوں گے محمد رزوان نمبر پانچ پر کھیلیں گے ساؤد شاکیل نمبر چھے پر کھیلیں گے نمبر سات پر آگا سلمان اس کے بعد نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر نسیم شاہ نمبر ٹین پر عبرار احمد اور گیانوے نمبر پر محمد عباس کھیلیں گے محمد عباس کو ہارس روف کی جگہ سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ ہارس روف پہلے ٹیسٹ میچ میں انجڈ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہارس روف ٹیسٹ سریز سے ہی بیر ہو گئے ہیں اور اب ان کی جگہ رائٹ آن فاسٹ بولر محمد عباس کو سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے ناظرین پاکستان ٹیم دو اسپینر کے ساتھ میدان میں اترے گی کیونکہ ملتان میں اسپینرز کو زیادہ مدد ملے گی ناظرین پاکستان کی پلینگ علیوان آپ کو کیسی لگی یا کوئی اور تبدیلی کرنے چاہیے پاکستان ٹیم کو اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کون سی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میٹ جیتے گی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا دھیر سارا خیار رکھئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ